بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کے درپیش چیلنجز حوالے ساں انہیں خاتمی لے گجی بیندہ سنجیدگی جو مظاہر ہوکن دا پر صورتحال انہیں ابتڑا ہے پائیلمنٹ جے گجل اجلاس میں جنہیں صدر مملکت عاصف علی زرداری صاحب خطاب گئے پیت تاں کے خبر آئے اپوزیشن جہرے طریقے ساں جہاں بولی استعمال کئی آئے جہاں جو یقین نہ پانا انہیں کے غیر اخلاقی بولی چاہماندہ سی ہیں سپیکر انہیں معاملے جو نوٹس وٹی اپوزیشن جے بن ممبرن جی ممبرشپ پر موطل کئی ہوئی آئے ہیں عاصف علی زرداری جہاں جو تعلق پاکستان پیپلز پارٹی ساں آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو چیرمن آئے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہیں عاصف علی زرداری صاحب جو فرزند آئے ہیں عاصف علی زرداری جہاں گاریل پارلیامنٹ جہاں جلاس ہمیں خطاب پر کئی ہو اپوزیشن جہاں بولی استعمال کئی ہوا ہے نا گھٹ ما گھٹ پروگرام میں تمہاتاں کے نتو بدای سگاں پر اور انہیں باوجود پاکستان پیپلز پارٹی جو چیرمن بلاول بھٹو زرداری جو یہ چمڑا ہے یہ مطالبو آئے ہیں یہاں پان خانی چونت حکومت کے یہاں صلاح ہے تو حکومت آئیں اپوزیشن کے گجی ہکڑی میزتے ویہانوں پوندو آئیں ملک کے جہاں درپیش مسئلہ ہیں جہاں چیلنجز آئیں پر پاکستان تحریک انصاف جو روئیو جو پان بہزار تیرہ خاندی سون پایا بدستور ساگی ہوئی آئے انہیں بے انہیں میں ایگریف سے نیس اچھی مضامتی جو پان خانی چونت جاریحانہ انداز جو آئے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ودنو پیوونی انہیں ایڈی صورتحال میں پان جگرن چونت پاکستان معاشی طور مضبوط تھی اندو یا سیاسی طور مضبوط تھی اندو تو شاید یہ آسانگی ودی غلطی ہوں دی انہیں معاملے تھے پانگالہ ہی ناسیں سینئر صاحبی تذیعہ نگار شاہن قریشی صاحب اسلام علیکم شاہن صاحب آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیا ہے جوائن سیشن سے اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو لینگویج استعمال کی گئی اپوزیشن کی طرف سے لیکن اس کے باوجود بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے ایک اسی بیان سے اسٹیٹمنٹ سے لیکن اپوزیشن خاص طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کا رویہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے یا ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا ہونے والا ہے دیکھیں مجھے آپ نے جو انٹرو دیا ہے اور پروگرام سیٹ پروڈکشن میں جو بات کی ہے مجھے شدید جو ہے خوشی ہوئی جب اپنے پیارے ملک کا اپنے ذکر جس نے خوفت سے کیا اور اس نے مجھے بہت جو ہے ایک اچھی فیلنگ دی کہ ہمارے لوگ ہمارے نوجوان ہمارے جو ہے پاکستان کے لوگ میڈیا کس طرح آپ نے ملک کے حوالے سے ایک تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کل گزشتہ روز جو ہے مشترکہ اجلاس میں ہوا پاکستان کے سینٹ اور فارمی اسمبلی کا جس میں صدارتی پساب ہوتا ہے ہمیشہ صدر کا تو کلاکست علی جرداری صاحب نے بھی جو ہے اس میں اپنے حالات کا ساتھ بھی بار اظہار کیا لیکن میں کل بھی میں نے ایک رد عمل میں یہی بات کہی تھی بینگ ای جورنلسٹ بینگ ای ڈیموکریٹ اور ایک جمہوریت پسند جو ہے اور آزادی اظہار کو تسلیف کرنے والے اسمبلی کے طور پر کہ دیکھیں کوئی تو سنجیدگی ہونی جائی ہے نا پی ٹی آئی کا ماضی بھی ہمیں پھر اس وقت اپنے پچاس سالہ ساکتی حوالے سے آدھ آتا ہے کہ کون سا انہوں نے پاکستان پاکستان میں جمہوریت پاکستان کے ادھر عوام الناس پچیس کروڑ لوگوں کے لیے کون سا ایسا ایک قدم اٹھایا ہے سوائے ایک پرسنیلیٹی کلٹ کے ارد جو ہیں ڈانس کیا جا رہا ہے یعنی تنقید بھی ان کا حق ہوتا ہے اپوزیشن کا اور اتجاج بھی حق ہوتا ہے مظاہرہ بھی حق ہوتا ہے لیکن جو ہے جو بلاگل گھٹو صاحب نے ایک اور بات آج جو کی ہے کہ چرسل کے پندروں کے آگے سر انٹر نہیں کر سکتے وہ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ اگر آپ پارلیمنٹ جیسے مقدس ادارے کو جو ایک مزہ کا خیص ادارہ بنا دیں اور اس میں بیگل بجائیں اپسٹیٹیاں بجائیں اور دیکھیں ڈیسٹ تھمپنگ تو ہوتی ہے ڈیسٹ بجاتے ہیں ماضی میں لیکن دیکھیں گی اس میں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ غیر جمہوری قوتوں کے خلال جمہوری قوتیں کرتی رہی ہیں جہاں پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایک جمہوری قوت کہہ سکتی ہے جو ان کا پونے چار سال کا دور تھا وہ ایک فاشیس طور کہلاتا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ صحافیوں کا اور جو ہے اہل الرائے جو رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان کا اور جمہوریت پسندوں کا سانٹیٹ ہے کہ اس کے دور میں فاشیزم تھا سیاتین کا کام تھا میڈیا پر قدغنے تھیں میڈیا کو کرش کیا گیا بلکہ میڈیا کی کمر توڑ دی گئی جس طرح اس کا فینینشل جو ہے رکابتیں ڈالی گئیں اور بے انتہا جو ہیں صحافی اور صحابتی اداروں میں بروزگاریوں ہوئیں تو وہ تمام کا تمام ایجنڈا خود ایک سیلیکٹڈ حکومت کا تھا جو خود تسلیم کیا جنرل باجوا نے کہ اس کے قدو پر سوار ہو گئے آئے تھے تو ان کو کون سا ایسا گھومنڈ ہے کون سا ایسا وہ فخر کر سکتے ہیں اپنے جمہوری کردار میں یا پاکستان کے عوان کی وفا میں محبت میں جو ایک سیاسی جماعت اپنے قربانی ارکتوں جہاں کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو ہے افسوسناک واقعہ ہوا اور اس کے باوجود دیکھیں جمہوری قوتوں کی تو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جمہوریت کے حق میں ہی بات کرتی رہیں گی کیونکہ ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے اور ان کو یہ شعور ہوتا ہے کہ کوئی سماج جو ہے وہ کلوسی طریقے سے اور جمہوری انداز سے ہی چلائے جا سکتا ہے پاکستان جو ایک وفاقی جمہوری سسٹم پہ چل رہا ہے پہلیمانی نظام پہ چل رہا ہے اس کی بقا اور اس کی ترقی کا انحصار جو ہے سب کی شمولیت کے ساتھ ہی تصور کریں گے لیکن جمہوریت پہنے اگرچہ جمہوریت کا فائدہ اٹھانے والے اور جمہوریت کو ڈیمیج کرنے والے ہمیشہ انتہا پسندی کی بات کرنا ہمیشہ دھن کی آمیز لے جائے اختیار کرنا اپنے دور اقتدار میں قومی اتحاد کو خراب کرنا دیگر سیاسی جماعتوں کو انگیج نہ کرنا تاکہ قومی پالیسی کوئی تشکیل دی جا سکے تو یہ تو چیزیں جو ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں لیکن قابل قدر بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جو ہے صدر پاکستان آسیت علی زفداری نے بھی یہی جو ہے مسحالیت کی بات کی تھی یہی قوم کو اکٹھے ہو کے قوم کو درپیش جو اقتصادی بدھالی کا تاریخ ہی جو یہ دورانیا چل رہا ہے یہ صورتحال چل رہی ہے کہ ہم ایسے ایک نعرے پہ ہیں کہ خدا مخاصدہ اگر مانا سمجھے تو پاکستان کے پاؤں لے رکھ سکتے ہیں فیننشل طور پہ اقتصادی طور پہ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی قوت جو ہے کوئی ملک کوئی ریاست جو ہے وہ اپنی ایٹمی یا دفاعی قوتوں پہ نہیں کھڑا ہوتا وہ اپنی اقتصادی استقامت اور قومی اتحاد کی بنیاد کے اوپر جو ہے تائم و دائم رہتا ہے ہمیں افسوس ہے کہ جیل میں جانے کے باوجود بھی جو ہے ان کی پارٹی کے اندر کوئی ایسی سوچ نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری جو ہے میں اسٹیبلشمنٹ پہ اس لیے دیتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد میں ہی شروع ہو جائے گا اور جو کچھ پہلے ہو چکا ہے ان کو سیلیکٹ کر کے لانے سے لے کر نواز شریف کو چھٹی کرانے کی جو اسٹیبلشمنٹ نے اعتراض بھی کیا جنرل پاجوہ نے اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کے خلاف آئینی طور پر عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تو اس میں انہوں نے آئین کو بھی توڑا اور جمہوری غیر جمہوری طور پر اسمبلیوں کی برطرفی اور ختم کرنے کا اعلان بھی کیا جنہیں سپریم کورٹ نے آئین کے خلاف اردی قرار دیا لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے نو مئی کا واقعہ کیا اس سے پہلے بھی وہ جو ہے آرمی چیف کو جو ہے میر جعفر اور میر صادق کہتے رہے اور جنرل پاجوہ اس وقت تک کیونکہ جو ہیں فوج کی سربراہی کر رہے تھے تو کچھ سارے دور کے اندر ان کو کسی نے نہ روکا نہ شکت پال دی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مزید پاپولیریٹی لیتے رہے اور ایک حقیقت ہے کہ لوگ انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیف کو خریدتے ہیں دیپائیٹ اور وہ اس پہ اوپر جو ہے آگے بڑھتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے لیکن اگر نو مئی سے نو مئی آنے والی ہے اور ایک سال کے عرصے میں یا ایک سال سے زائد عرصے میں جب میر جعفر اور میر صادق کو کہتے رہے ہیں اور جانور کہتے رہے ہیں تو جب ان کو آپ صحیح انصاف کے تقاضوں کے مطابق دیل نہیں کریں گے تو وہ ایک مونسٹر اور جنگل کے بندر ہی کی حیثیت لے جائیں گے کہ ان کا وجود بھی ہوگا اور وہ ادھر اچھلتے اکود کے پھریں گے اس لیے کہ جنگل میں کوئی قانون نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی قوم نے پورے میڈیا کے اوپر دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جس طرح جی ایچ کیو پہ حملے ہوئے اور کمانڈر ہاؤس پہ حملے ہوئے جس طرح شہدہ کی یادگاروں پہ حملے ہوئے جس طرح آئی ایس آئی کے دفاتر پہ حملے ہوئے جس طرح ائر پورٹ کی بیسز پہ جہازوں کو آگ لگانے کی کوششیں کی گئیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو مزاق سمجھ لیں کہ جہاں چل رہے ہیں بیکٹور میں یا غیر ممالک کے جو ہیں دباؤ کو اکاموڈیٹ کر رہی ہیں ہمارے پورت میں شاہین صاحب ایک ایک چیز پاکستانی جس نے آپ کا یہ جملہ سنا ہے کہ ہمارے اپنے پیارے ملک اندر یہ صورتحال ہے وہ تو پاکستان کو اولیت دیتا ہے جی لہٰذا میں یہ سمجھ چاہوں کہ یہاں پر ایک اصول کی پاسداری ہونی چاہیے اپوزیشن حکومت کا کردار جو ہے خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت اچھا ہے کہ وہ انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مارشلوں کے خلاف بھی جد و جہد کی اچھا شاہین صاحب ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے ڈاریکٹ اور انڈاریکٹ کہ بھئی آپ نے ہماری قیادت کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں اور گزشتہ ایک دو ہفتوں سے یہ باتیں بھی ہم یہ کہیں کہ یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمن ہے وہ بھی آزاد ہو جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرض کر لیتے ہیں کہ آزاد ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے بانی زمانت پہ یا کسی بھی طرح تو یہ جو حالات ہیں جو بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں یہ سمر جائیں گے یا اور مزید کشیدگی آپ دیکھ رہے ہیں میں تجھے سکی بات ہے میں پاوسٹیویسٹ ہوں اور میں جو ہے کبھی ڈسکورننسی یا مایوسی کی فضایت کو نہیں بڑھاتا بڑھتری بڑھانے میں حصہ اپنا حصہ نہیں ڈالتا لیکن اس کے باوجود تاریخی جبر یہ ہے کہ سچ بولنا ہے سچ یہ بولنا ہے کہ مطلب ہے کہ کیا ٹی ٹی آئی کے بانی چیئرمن کو جو ہے نرسری دملے میں لگا کر اس کی پرورشنی کی گئی مجھے پچاس سال ہو گئے میں بہت کلوز انہیں دیکھتا رہا ہوں ہم نے ان کے ہسپیٹل کے اندر بھی اور یہاں کے دانی شورتوں نے بھی لاہور کے بہت حصہ لیا اور ہم سمجھتے سے کہ ان کے ہیرو نکار سلاری ہونے کا ہم لوگوں نے بڑا ایک پوزٹیف وہ کیا لیکن ایڈ ڈی اینڈ آف دی دے کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ تو سچائی کے ساتھ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات کریں کہ بھئی آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ سانیہ نو مہی ہوا ہے تو کیا سانیہ نو مہی نہیں ہوا تو آپ نے اپنے جو ہیں کور کمانڈر لاہور کیوں برطرف کی ہیں تو یا ان کو کیوں گود میں بٹھا کے رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ عمومی تاثر پیدا ہو گیا دیکھئے تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ پہلے بھی ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے نواز شریف کو پالا اور جب ان سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کی حکومتیں بھی گراتے رہے اور اس کے بعد جب مشرف آئے تو ان کو سعودی عرب دستال کے معاہدے پہ بھیج دیا اور اب بھی باج با سات کے دور میں وہ چلے گئے یا لندن جو ہے علاج کے بہانے اور جو بھی تھا کہ ان کے پلیٹ لیٹس کم ہو رہے تھے یا جو کچھ نہیں ہو رہا تھا یا جو ہو رہا تھا لیکن ان کو سزائیں جو ہیں وہ ایچی سے بنیادوں پر دی جاتی ہیں کہ جب چاہے وہ واقعہ لی جاتی ہیں کہ بھئی آپ نے اقامہ پہ جو ہے اپنے بچے سے سمخانی لی تو جو ہمیں کہا گیا تھا کہ جی وہ تو ایون فیلڈ کے ہم نے وسائل پوچھنے ہیں وہ معاملات پہ سزا نہیں اسی طرح جس طرح یہ کہا گیا کہ بھئی بانی پی ٹی آئی نے جو کچھ جو ہے غبن کی جو فیننشل ایرگولیٹیز کی اور جس طرح تو ذمہ دار ہیں ایک انتہا پسندی کو پروغ دینے میں معاشرے میں اور جب انہوں نے غیر آئینی طور پر اسملیوں توڑنے اور انتقامی کاروائیاں نیپ کو استعمال کرنا ایف آئیے کو استعمال کرنے جیسے معاملات کیے خوج کے سربراہوں کو جو ہے جانور قرار دیا میر جعفر قرار دیا تو جب ان کے خلاف جو کچھ نہیں ہوتا تو کسی کو عدد کی بنیاد پر سزا دی جاتی ہے تاکہ جب چاہیں وہ واپس لے لیں کبھی اپنا لارلہ نمبر بن لے آتے ہیں کبھی لارلہ نمبر ٹو لے آتے ہیں اور حقیقی جمہوری قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا یہ طریقہ کار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اضافی زور پر ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناتے ایک صحافت میں لگ لگ پچاس سال گزارنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو درحقیصت اپنے اعلان کے مطابق نیوٹرل نہیں ہو جائے گی یہ اسی طرح کا جوڑ توڑ سودے بازی ہوتی رہے گی کہ آج جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اندر رکھا ہے چونکہ انہیں سزائیں نہیں دی گئیں اگر انہیں جو ہے غلط رکھا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو جواب بھی ہونا چاہیے کہ پھر نو مئی کا حملہ کس نے کیا تھا شاہین صاحب مجھے مجھے بطن عوام تو صحیح پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نو مئی کس نے کیا تھا شاہین صاحب مجھے لوگوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اور چہرے دیکھے میں ہیں تو لہٰذا یہ سودے بازی نہیں قوم ایکسپ کرے گی جی شاہین صاحب مجھے بریک پہ بھی جانا ہے میں ایک سوال کروں گا مختصر مجھے اس کا جواب چاہیے پچیس اپریل کو مولانا فضل رحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے امرہ انہوں نے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک کا اعلان کیا تھا داندھلی کی خلاف الیکشن میں داندھلی کے خلاف اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے ہمیں چاہیے سرمایہ کاری تو ایسی سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کیسے نمٹے گی ان چیزوں سے یا پچیس اپریل سے پہلے ہی یہ انگیج کر لیں گے سارے معاملات کو انگیج کیسے کریں گے کہ جز دن سعودی جو ہے وزیر خارجہ پاکستان کے اندر آتے ہیں اور ایس ای ایس سی کے ذریعے انویسمنٹ کے پلان کے ایجنڈے کو جب چھیڑا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی جانت سے بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم ان کی حکومت جو ہے پانی چیئرمین صاحب جو کھلاڑی صاحب تھے ان کی گرانے میں سعودی عرب کا بھی کام ہے تو جب جو لوگ بھی پاکستان کی انداد یا پاکستان کے آکے اقتصادی معاملات کو بہتری کی طرف لے جانے میں کرتے ہیں اس سے پہلے وہ چائنہ کے معاملے میں جو ہیں دوہزار چودہ میں دھرنا دے چکے ہیں ان کو سب نے کہا کہ دھرنا بعد میں دے دیجئے گا چائنہ انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے ان کے وزرائے خزانہ کے پی کے اور پنجاب کے زفر تحمود جگرہ اور یہاں پہ جو موسن لگاری تھے یا کیا تھے ان لوگوں کے بیان ریکارڈڈ ہے آڈیو ویڈیو یا بھئی آئی ایم ایف کو خط لٹھنے اور اس طرح کر دیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کوئی ذمہ دار آدمی ذہن سے جو ہے نا وہ فراموش نہیں کرتا یہ چیزیں سوالات ذہن میں رہتے ہیں کہ یہ تم کیا جمہوریت جو ہے خود جو ہے اس کے حق میں رہے ہیں پی ٹی آئی والے یا فضل الرحمان صاحب کی طرف جمہوری رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے زیولہ کے ساتھ بھی رہے ہیں مشرف کے ساتھ بھی رہے ہیں ایسی بات نہیں ہوں اگر وہ ایم ار ڈی میں بھی رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ پی ڈی ایم میں بھی رہے ہیں تو کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ملک کی جو ہے پریورٹیز تیہ کی جاتی ہیں کہ اگر پاکستان پر صحت اس پسادی بدحالی اور بقا کا مسئلہ ہے بحالی کا مسئلہ ہے تو اس کا جو ہے احساس کرنا بہت بہت شکریہ شاہین صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین پروگرام جو سلسلو جائے رہے ہیں تو ہیتے بریک وٹ ہوتا ہے بریک ہمپو بی اردانی ہیت منگ پہ حاضر تھی ہوتا ہے موسیقی